اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عفضل خان دبائی یوائی سے ناظرین آج جب میں ویلاغ بنا رہا ہوں یہ بڑا انٹرسٹنگ ویلاغ ہے اور سٹیڈی ان کینیڈا کے حوالے سے ہے اور سٹیڈی ان کینیڈا آپ یوائی میں کسی بھی ریاست میں ہیں پورے یوائی میں اور آپ کسی بھی ریاست سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں آج کل چونکہ آن لائن سارا سسٹم ہے تو کینیڈا کی سٹیڈی کے حوالے سے یہ ریڈیو آپ لازمی ایڈ تک دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت زبردست اور اوریجنل انفرمیشن ملنے والی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ کوئی بائی تیس سال سے یہ سرسز دے رہے ہیں سٹیڈی کے حوالے سے آل آور ڈا ورڈ ڈیفرنٹ کنٹری میں سٹیڈی کے پروسس کرتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ ہمارے پاکستان سے اور یہاں سے ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں الحمدللہ تو ہمارا اس میں بلکل ہمارا کردار ہے اور یہاں سے بھی الحمدللہ جا چکے ہیں تو آپ اس کو ان تک دیکھیں گے اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل پہ جو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ڈیفرنٹ کنٹری کا ویزٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ کنٹری کا امیگریشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ کنٹری کا سٹڈی کے حوالے سے ویلوگ میرے آپ کو اس میرے چینل میں ملیں گے آپ کو کچھ بھی کسی بھی کنٹری کا آپ نے سٹڈی کرنا ہے آپ میرے چینل پہ جائیے سرچ میں ڈالے تو یہ کینیڈا سٹڈی کے حوالے سے یہ ویلوگ کھاتے تو آپ اس میں مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی ایج کے آپ کے آپ کی کوئی بھی ایج ہے آپ سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی قائدے قانون میں دنیا کے نے لکھا کہ کوئی ایج اگر ایج زیادہ ہے تو وہ سٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا سکھنے کی سیکھنے کی سکھانے کی سپیشلی میں سیکھنے کے لیے کہوں گا لڑننگ کی کوئی ایج نہیں ہے سیکھتا بندہ آخری دم تک ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی اچھا ہو آپ کو جو آپ کی ایج کے حساب سے آپ کے ایکسپیرنس کے حساب سے آپ کے جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے حساب سے آپ کو ریکوائرمنٹ بتایا کہ آپ اس میں کوالیفائی کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو کینیڈا میں آپ لینگویج کورس کے لیے جا سکتے ہیں کینیڈا میں آپ پرفیشنل کورس کے لیے جا سکتے ہیں ہزاروں پرفیشنل کورس ہیں کینیڈا میں اس میں آپ جا سکتے اپنی فیلڈ کے مطابق جو آپ فیلڈ چوز کرتے ہو اور جس فیلڈ میں آپ کا ایکسپینس ہے اس کے بعد بیچلر پروگرام ان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی ٹاپ لیول کے کالج ورلڈ بیسٹ کالج یونیورسٹی کینیڈا بھی ہیں اس کے بعد آپ ماسٹر پروگرام کرنا ہے آپ ماسٹر پروگرام میں جا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا ہے آپ وہاں پہ کینیڈا میں ہر طرح کی یونیورسٹی ہے ہر طرح کی ایجوکیشن ہے اور سب سے بڑی بات ہر لینگویج میں اس کے بعد آپ نے پی ایج جی کرنی ہے پی ایج جی کے لیے بھی کینیڈا آپ جا سکتے ہیں ہر ایجوکیشن کا ہر کورس کا ہر اس کا اپنا اپنا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کرائیٹریہ ہے ڈیفرنٹ اس کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ کو یو ای سے کسی بھی سٹیٹ سے اگر کینیڈا سٹڈی کے لیے جانا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں بزنس لینگ کنسلٹنسی عرصہ دراز سے یہ کام کر رہی ہے سٹڈی ویزے کا بھی کام ہم کرتے ہیں پروسسنگ کرتے ہیں آل اوور دا ورڈ اس کے بعد ویزر ویزے کا پروسسنگ کرتے ہیں آل اوور دا ورڈ اس کے بعد ایمیگریشن کا ڈیفرنٹ کنٹری کا ہم لوگ کرتے ہیں اور سالوں کا ایکسپیرنس ہے وی آر ٹیم ہمارے پاس ایک پروفیشنل ٹیم ہے تو آپ مجھے ڈائرٹ کال کر سکتے ہیں دبائی والے جو لوگ ہیں مجھے آکے مل سکتے ہیں ہماری فری کنسلٹیشن ہے ہم کنسلٹیشن کے لیے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے ہیں آپ کو ساری ریکوائرمنٹ ملے گی آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی آپ کو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے وہ کینیڈا سٹڈی کے لیے نہیں جا سکتے تو آپ مجھے ویڈس اپ پہ کال بھی میسیج کر سکتے ہیں مجھے ڈائرٹ کال کر سکتے ہیں تو آپ کو کینیڈا کے حوالے سے کچھ بھی چاہیے کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے آپ کو ملے گی کچھ کورسوں کے لیے آپ کو ایڈمیشن جس چاہیے آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کچھ کورس ایسے ہیں کہ جس میں ان کی آپ کو فیز دینی ہے ایک سویسٹر کی وہ ایک الگ چپٹر ہے کچھ کورس کے لیے آئیٹس ریکوائیڈ ہے آئیٹس کے لیے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کورس ہیں کسی میں آئیٹس سکس بینٹ چاہیے کسی میں فائیو بینٹ چاہیے کسی میں سکس پنٹ فائیو بینٹ چاہیے کسی میں اوورال بینٹ چاہیے کسی میں آپ کو لینے چاہیے ایچ مدیور میں لینے چاہیے اور لینگویجز وہاں پہ اگر لینگویجز سکھنے جانا ہے لینگویجز کی لڑنے کے لیے جانا ہے بہت ساری language ہیں دنیا بھر کی language آپ وہاں پہ آپ جو بڑی language ہیں English ہے آپ Spanish ہے French ہے ایون آپ نے اردو سکھنی ہے آپ نے ہندی سکھنی ہے آپ نے چائنی سکھنی ہے آپ نے فارسی سکھنی ہے دنیا بھر کی جو بھی languages ہیں ان کے سب کی institution وہاں پہ آپ کو ملے گی تو language سکھنے کے بعد language course کرنے کے بعد بہت سارے سٹوڈنٹ گئے ہیں لینگویج کوسٹ کرنے کے بعد وہاں پہ کینیڈا واحد ملکہ اس ایک دنیا میں جو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ واپس جائیں آپ کو اگلے فردر کوئی نہ کوئی رستہ وہاں پہ مل جاتا ہے قانونی رستہ غیر قانونی مشرہ کوئی نہیں دیتا ہے اور ہمیں بینگ کنسلٹنٹ ہم کسی کو بھی غیر قانونی مشرہ نہیں دیتے ہیں میرے پاس جتنے سٹوڈنٹ آتے ہیں یا جو وزر ویزا کے لیے لوگ آتے ہیں یا امیگریشن کے لیے ہم انہیں پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کے اسیسمنٹ کرنے کے بعد انہیں کہتے ہیں یس یو کین اپلائی اور نوٹ اگر کوئی اس کوالیفائی نہیں کرتا ہے تو تو بی آنس ہم اسے کہتے ہیں سوری آپ کے ایسے پیسز آیا ہوں گے اور آپ اپلائی نہ کریں وہ کہ ہم لوگ کوئی سٹڈی ویزا ہو سٹوڈنٹ ویزا ہو امیگریشن ہو کسی کی بھی کوئی بھی کنسلٹڈ گیرنٹی نہیں کرتا گیرنٹی کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کو بیسی نہیں ہے ہم لوگ کو ویزا آفیس ہے نہیں ہے لیکن we know about it ہمیں سالوں کا بائیس تیس سال کا experience ہے اور ہم اسے experience کا آپ لوگوں سے share کریں گے اور اسی چیز کی ہم لوگ سروسید لیتے ہیں تو آپ آفیس آ کے ہمارے جو دبائی والے ہیں یا دوسری ریاستوں سے بھی آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں کنسلٹیشن ہے فری کنسلٹیشن ہے آپ کو assessment کر کے آپ کی بتا جائیں کہ آپ کو apply کرنا چاہیے یا apply نہیں کرنا چاہیے تو کینیڈا immigration کے حوالے سے بھی آپ معلومات دے سکتے ہیں کینیڈا ویزاڈ ویزا کے حوالے سے آپ معلومات دے سکتے ہیں کینیڈا study ویزا کے لیے بیچرل پروگرام ہو professional پروگرام ہو technical پروگرام ہو languages پروگرام ہو master پروگرام ہو پی ایس ڈی پروگرام ہو سب کی آپ معلومات دے سکتے ہیں تو آپ مجھے end تک یہ ویڈیو دیکھئے گا اور مجھے لازمی سبسکرائب کریں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو آٹومیٹر کا آپ کو ملتی جائے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی فیلڈ کے مطالق آپ کو بزنس کے حوالے سے study کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے کچھ چیز آپ کو لینی ہے سرچ کرنی ہے میرے چینل پر آپ اس کو مل جائے گا آپ کو آپ اس کو دیکھ سکتے تو till the next ویڈیو اسلام علیکم رافظ